سب سے بہتر کلام تو ہے لا الہ الا اللہ سب سے بہتر کلام یہ ہے یعنی لوگوں کو توحید کی دعوت دے دو کلمے کی دعوت دے دو وَقُولُوا لِلنَّا سے حُسْنَا دوسری تفسیر ہے اصلاحی بات کرو اس وقت اصلاحی تقریر کہتے ہیں بے کانٹا بے مقصد فضول تقریر کو کہتے ہیں اصلاحی تقریر ہے یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مسلمانوں کو بیان ہو رہے ہیں یا زندگوں کو بیان ہو رہا ہے اصلاحی اس کو نہیں کہتے ہیں اصلاحی تقریر نوح علیہ السلام نے کی اصلاحی تقریر ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کے نتیجے میں گھر سے باپ نے نکالا اور شہر سے نمرود نے نکالا یہ اصلاحی تقریر ہے کوئی وہ جنگ کی تقریر تھی کیا اسلام کا نام بول کر مناسقت کو ترویر دی جا رہی ہے دین کے نام پر بھیدین ہی پھیلائی جا رہی ہے اس لئے ان کی اقتدامیں بیس بیس سال رہنے سہنے والے وہ نہ توحید جانتے اور نہ شرق جانتے نہ سنت کے لوگوں کو سمجھتے اور نبی دفیوں کو پہچانتے عمر دے تیر شو پہ دریاب کیا اور نبی جانے کب اور تش شملی شار بے اور صد فدیق کے دے مطلب اس لائی تقریر ہے مجھے کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کیا مطلب ہے اس لائی کا بس جی کسی کو کچھ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا منافق آنا تک منافق آنا تک اسلام کے دائرے سے ہٹا ہوا بیان وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا اور کہو لوگوں سے بہتر بات اس لائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ نماز سے پہلے ہاتھ باندھا ہوا ہے تو آپ اس کو کہیں یہ ثابت نہیں آپ نے دیکھا کہ نماز کے بعد دونوں ہاتھوں سے ذکر کرتا ہے تو آپ ان کو کہو کہ یہ بائیں ہاتھ رکھو اس کو بیت الخرام میں استعمال کر لیں اور ادھر صرف دائیں ہاتھ سے تصویب ہو اور جب دوسرے دن دیں گے تو اس کو کہو آج تو تم نے بائیں ہاتھ سے شروع کیا کل کہیسے نہ ہو کہ ٹانگ اٹھا لے اس سے پڑھنا شروع کریں یہ تو چار آزہ ہے آپ کے دو یہ دو اس لائی اس کو کہتے ہیں کہ ننگے سر والے کو کہیں کہ یہ اتنے سارے لوگ جو ٹوپیا رکھے ہوئے یہ گمرانہ یہ ایک بیدین ہو سکتا ہے پہلے نرمی سے کھو کہ بھائی سنت طریقہ آئے عدب ہے کہ سر ڈکا ہوا لا الہ الا اللہ نماز کے بعد بیٹھ رہتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں سنت محقد ہے کس کو کہتے ہیں یہ تسبیحات سنت محقد ہے ابن الحمام نے خط القدیر میں کہا ہے ثابت نہیں ہے سر سے سوائے چند اپراد ثابت نہیں ہے یعنی درجہ استحباب میں ثابت ہے موقع ثابت نہیں ہے اس لئے فقاہ کہتے ہیں القیام الی السنت متصلم بالفرض مسلون بس اتنا قافی ہے کہ اللہ مانتا السلام او بمقدار ہاں کچھ دعائیں مان لی گئی اس کے بعد جگہ بدل لیں اٹھنے کی کوشش کریں یہ بیٹھا رہتے ہیں یہ بیٹھا رہتے ہیں عملیاں پڑھتے ہیں توبہ توبہ اصلاحی تقریر اس کو کہتے ہیں کہ آپ مسلمان مرد کو تعقید کریں کہ کسی وقت بھی آپ کی شلوار کے پانچے ٹکھنوں کے نیچے نہ ہو جائے اور نماز کے اندر تو بہت قبی ہے دو حدیثیں اس میں یاد رکھیں ابو دعوت کتاب اللباس میں ایک شخص کے تین مرتبہ وضو بھی کرائے گئے نماز بھی پڑھائیے اخیر میں آپ نے کہا سلیتا ولیکن اسبلتے ازارکا نماز تو آپ نے پڑھی لیکن شلوار کے پانچے ٹکھنوں سے نیچے دے وَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَى لَا يَقْبَلُوا صَلَاةَ مُسْبِرِ الْحِذَارِ جس شخص کے اس طرح پانچے ٹکھنوں پہ پڑھا ہے اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا دوسری روایت شمائلی ترمیزی کی جس میں پیغمبر ایک صحابی کے ساتھ بیٹھ گئے زمین پر اور آپ نے کہا یہاں تک باندھو یہاں تک باندھو فَلَا حَقَّ لِلِذَارِ فِي أَسْفَلِ الْقَابِينَ کوئی حق نہیں ہے آپ کو کہ آپ شلوار کے پانچے ٹکھنوں سے نیچے در محدثین کہتے ہیں نبی زمین پر اس لئے بیٹھ گئے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ احتیاط کرنا آئین جو اس میں شرم آیا حیاء ہے تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پیغمبر باقاعدہ زمین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کو جگہ سمجھائی کہ یہ ہے امام قدل ازاد شلوار کے پانچوں پہ آنے کی جائے اس کے خیال میں یہ ایسی بات ہے کوئی خاص بات نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی اپنے پیغمبر رسول سے آپ کے نبی اس مسئلے کے لئے زمین پر بیٹھ گئے اور کتنا سخ کہا ہے لاحق قلل ازاد فی اصفل القابی باس وہ کہا کہ یہ کہنا کہ اس بالو لزار انہیں تخصوں سے نیچے پانچے رکھنا یہ مکروع تنظیح ہے سخ غلط فوش ناجائز قول کیا ہے پیغمبر نے تو نماز دوبارہ پڑھوائی کل ادم کر لی پیغمبر نے تو ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس کو سمجھایا گیا اور وہ پھر بھی پانچے نیچے رکھتا تھا زمین پھٹ گئی اور وہ چلتا چلے جا رہے تو اس سے تو انسان غرق ہو سکتا ہے حرام اشک دہا رہا ہو مرد کے لیے شلوار کے پانچے ٹکنوں سے نیچے رکھا کہ دراب علی الفقہ اور وہ کیا حدیثیں صحیح مسلم میں جامعی ترمیزی میں سنن نسائی اور ابو داود میں تین آدمی ہیں کہ اللہ نظر الرحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا اللہ تعالی ان کو پاک نہیں ہونے دے گا پلیت ہی پلیت رہے گا اور اللہ ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا قیامت کے لئے گا کتنا ناراض ہے اللہ ہے جسے وہ کون ہے یہ دیکھیں المنان اخصان جتلانے والا والمنفق سلعتہو بالیمین القذب جھوٹ بول کر سودا آگے بڑھانا و پیچنے والا اور و مسبل الزام و یارادی یہ بھی حسن شامع ہے دیمم اسرد دکشی پڑھوا تواجی راکا کہ جب بھئی ماں مرد ہونے کے باوجود اس میں انسانیت سے گیا رہی توبہ صفر اللہ معلوم ہوا کہ ناکارہ فیلوں میں سے ایک فیل نہایت حرام کاموں میں سے ایک کام وہ مرد کی شلوار یا پینٹ پتلون یا دوتی کا نچلہ کنارہ تخنوں سے نیچے ہونا اب جن کو یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے وہ سمجھ گئے وہ مرے مرنا کوئی نئی چیز نہیں مگر اس بار انہوں نے زار نہ کر اب بردہ اب بردہ ابو بکر صدیق نے ویسے اپنا وہم ظاہر کیا تھا کہ میرا بغیر افتیار کے ایک طرف کا پانچہ نیچے ہوتا ہے آپ نے کہا آپ ان میں سے نہیں ہیں زہر ابو بکر صدیق جیسے کامل و اکمل ایمان والا ان کو اجازت مل گئے لیکن علماء کہتے ہیں ان کا ہوا نہیں ہے حکم دیکھ کر ڈڑ گئے بہت زیادہ اب دیکھو مبتدین کو ان کی خاص علامت ہے کہ پانچہ تکنوں سے نیچے ہو حیاء اللہ صلاح پر قیام تو کرتے ہیں جس کا ثبوت حدیث میں نہیں اور بڑی فقہ میں نہیں ہدایہ کے بعد کتابوں میں ہے ہدایہ میں نہیں ہے حیاء اللہ صلاح پر قیام نکتہ یاد رکھو ہدایہ اور ہدایہ سے اوپر پورے دین میں نہیں ہے فکر کے آخری میں یار ہدایہ ہے ہدایہ سے نجھنی جو کتابیں ہیں وہ محل نظر ہیں جسے شرع میں قائد ہیں یہ محل نظر کتاب ہے قنص کے چھے مسئلوں کے علاوہ کتاب محتبر ہے چھے ضعیف ہیں لا الہ الا اللہ ہدایہ سے جو نیچے کتابیں ہیں مناظرے میں ان کا نہ پیش کرو نہ مانو یہ بات کا فقہ اس قرآن میں دیں ہدایہ تک آئیں گے ہدایہ آپ کلی صراط ہے نیزان ہے حق و باطل کا والحمدللہ میں نے ایک ایک مسئلے کو ٹٹوڑ لے الحمدللہ زندگی اس میں صرف کی کسی ایک کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اجمینہ ناصل نہیں کیا ہے اور جتنے قابل علماء ہیں ہمارے مسئلہ کے غیرتی علماء ہیں وسیع النظر علماء ہیں ان سے بھی کئی مسائل پر مراجعت رہی ہے گفتگو رہی ہے الحمدللہ اکثر وہی خوش ہوئے ہیں اور دعائے دیئے کہ آپ کی وجہ سے اس طرح توجہ ہو گئی